اور اس بیچے ایک اور بڑی خبر مختار انساری سے جڑی ہوئی کوٹ میں سرکشہ کی گوھار لگائی ہے کوٹ سے جیل میں سرکشہ کی گوھار لگائی ہے مختار انساری کو ڈر لگتا ہے جیل میں ہی ہتیا کی آشنکہ ہے مختار انساری کو اور اسی کو لے کر اب کوٹ پہنچ گئے مختار انساری مختار انساری نے وہاں پر یاچکہ لگائی ہے کہ ان کو سرکشہ ملے جیل میں ہی ان کو اپنی سرکشہ کو لے کر خطرہ ہے اور اسی کو لے کر گوہار لگائی ہے لگاتار مختار انساری اپنی سرکشہ کو لے کر اب ڈڑے ہوئے ہیں اور زیادہ جانکاری احتشام کے پاس احتشام مختار انساری کو بھی اب ڈڑ لگتا ہے اور ڈڑ لگتا ہے اپنی جان جانے کا اور ڈڑ بھی جیل میں رہ کر لگتا ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ لگاتار جس طریقے سے مختار انساری سراکوں کے پیچھے ہیں اور مختار انساری کو اب ڈڑ لگتا ہے مختار انساری نے اسی کو لے کر ایک یاچکہ دار گی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جیل میں ان کو ڈڑ لگتا ہے کیونکہ وہاں پر جو موجو سپاہی ہیں وہی ان کی جان لے سکتا ہے جس کے بعد یاچکہ لگائی گئی تھی اور مختار انساری کو جیل میں آتیا کی آشنکہ کو لے کر اب امید ہے کہ شاید کچھ تھوڑی سی راحت مل جائے اور اسی پر زیادہ جان کریں دیں گے ایک بار پھر سے احتشام احتشام کوئی راحت کی بات ہے کیا مختار کو بہت ڈڑ لگ رہا ہے آج کل جیل میں سپائی سے ڈڑ لگتا ہے موت کا خطرہ لگتا ہے دیکھیں مختار انساری کو اس بات کا آشنکہ ہے کہ جو تردیش میں جو دوہزہ چوبیس کا چناؤ ہوگا وہ کہیں نے کہیں مافیاں کو ٹارگٹ میں لے کر لگا جائے گا اور ایسے پہلے جس طرح سے احتشام کی ہتیاں ہوئی ہیں اور جس طرح سے لفنو کوٹ میں ان کے سنجی جیوہ کی ہتیاں ہوئی ہیں وہ کہیں لے کہیں وہ بھی نشانے پر رہے ہیں اور ان کو اپنی جان کا لگاتا ہے جب لگ رہا تھا تو اس مدیندر کوٹ پہنچے ہیں انہوں نے سرچھا کی گوہار لگائی ان کا صاحب کہنا ہے کہ جیل میں ہے اس پر کچھ ایسے بندی رچھکائے ہیں جس طرح کو جان کے سطرہ ان کی ہتیاں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کے وقت کی طرف سے پکاتا کوٹ پہ چیزیں دیں گئی ہیں ان کی سرچھا کو لے کر کیا دشانے دے جاتے ہیں احتشام بہت ہی شکریہ آپ کا فلال پوری جانکاری کے لیے ذرا سوچئے جن سے کبھی لوگ ڈرہ کرتے تھے آج ان کو جیل میں رہ کر ڈر لگتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ وقت بڑا بلوان ہے اور اسی لئے اپنے اچھے وقت پر ہمیشہ اچھے کرم کرنے چاہیے